مشکل میں گھری پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبریں آ گئی ہیں چین اور سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو بڑا مالی ریلیف مل گیا ہے چین اور سعودی عرب نے پاکستان کو 13 عرب ڈالر کے مالی پیکج کی یقین دہانی کرا دی ہے اس مالی پیکج میں 5.7 عرب ڈالر نئے کرزوں کی صورت میں ملیں گے یہ رقم مالی سال 2022 کی مالی ضروریات کا 38 فیصد پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کے خطرے سے نکل جائے گا انٹرنیشنل مونٹری فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستان کی طرف سے اس کی سخص شرائط تسلیم کیے جانے کے باوجود بھی ابھی تک کسی بڑے مالی پیکج کی یقین دہانی نہیں کرائی لیکن ان مشکل حالات میں پاکستان کے دیرینہ دوست و مالک چین اور سعودی عرب کی طرف سے ملنے والی یقین دہانی پاکستان کے لیے نہائیت اہم ہے وزیر آزم شہباز شریف کے دورہ چین کے موقع پر صدر شیپنگ نے کہا ہے کہ چین پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا رہے گا چینی صدر نے پاکستانی وزیر آزم شہباز شریف سے بیجنگ کے گریٹ ہال آف تا پیپل میں ملاقات کی یاد رہے کہ چین اب تک چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور سی پیک میں ساٹھ بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی انویسمنٹ کر چکا ہے چین نے ایک بار پھر اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ چین پاکستان کو ات خود کفیل صلطی ملک کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے چین کے صدر نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ سی پیک کے پروجیکٹس کے لیے مزید انویسمنٹ کریں گے چینی صدر نے خاص طور پر پاکستان ریلوے کی میل نائن ون کا ذکر کیا ہے چینی صدر نے پاکستان ریلوے کی میل نائن ون کے منصوبے پر دس بلین امریکی ڈالر خرچ کرنے پر رزمندی ظاہر کی ہے چینی صدر کے مطابق پاکستان ریلوے کی میل نائن ون کی اپگریڈیشن کا مقصد کراچی کی بندرگاہ سے پشاور تک تیز رفتان ٹرین سرویس مہیا کرنا ہے چینی صدر نے اس عظم کا بھی اظہار کیا ہے کہ بلاخر اس ریلوے لائن کو پشاور سے افغانستان کے شہر جلال آباد اور اس کے بعد پھر افغانستان کے دارالحکومت کابل تک توسید دی جائے گی چینی صدر کا کہنا ہے کہ اس ریلوے لائن کے مکمل ہونے سے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے پاکستان کے کراچی پوپ تک براہراز ریلوے لنگ تستیاب ہوگا چینی صدر کہتے ہیں کہ اس ریلوے لنگ کے مکمل ہونے سے پاکستان اور افغانستان دونوں ہی ملک فائدہ اٹھا سکیں گے دوسری طرف سعودی عرب کے فرما روا شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ جلد متوقع ہے محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے قبل نئے ریفائنری کے پروجیکٹ پر بات چیت اور اسے حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کا ایک آٹھ رکنی وفت اگلے چند روز میں سعودی عرب کا دورہ کرے گا یاد رہے کہ آئل ریفائنری کے لیے سعودی عرب پاکستان میں بھاری انویسمنٹ کر رہا ہے سعودی عرب کی انویسمنٹ سے پاکستان میں لگنے والی آئل ریفائنری کا پروجیکٹ گزشتہ کئی سال سے رکا ہوا تھا تاہم اب حکومت پاکستان کی کوششوں سے سعودی حکومت اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے تیار ہے امید کی جانے چاہیے کہ چین اور سعودی عرب کی انویسمنٹ سے پاکستان کے مالی حالات بہتری کی طرف کامزن ہو جائیں گے اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے